اب جب نامہ سکندہ آگے شروع ہوتا ہے تو وہاں کرشن لیلہ مطرہ میں جنم ہونا گوکل میں آنا پھر لیلہوں کا برنن ہے اور دس میں سکندہ کے اندرہ اکھانڈر ہر راس کا برنن آتا ہے دو مہینے تک ناؤ سکندہ تک نائن یہ چچہ ہوتی رہے سوامی جی چپ چاپ سنتے رہے کہ اس میں کیا پرشن کروں آگے کی بات آگے تو پھر اس کو پٹھوں گا میں اٹھا کر کے تو دو مہینے تک تو بالکل شانتی سے بیٹھ کے اکاغر چت یہ نہیں مانا لگا تو وہ باسیاں کرنے لگے یا ہی دھرو دھر کرنے لگے نہ اکتم لڑ تاکہ اس کے دل میں کسی پرکار کی شنکہ نہ آجے اس لیے گھر چت ہو کے بیٹھ کے چٹہ سنتے رہے دو راجی بھے مگن اور سوامی جی بھی مگن ہو کے چٹہ سن رہے ہیں اور حرجی بیاس بھی کہہ رہا بھی اس جیسا شروطہ کونیا ہے مرے پاس وہ بھی خوب بھیل کھول کھول کر کے بھاگت کے سمجھا رہے ہیں اب آجوز راجعان کے ساتھ بھلو شریف رہنا شیرمت بھاگت کے دسویں سکان دے گا اندر ویرات کا مہا پرلے میں ناش کیسے گھٹا ہے اور آدھی نرین کا ستھان کیا ہے آدھی نرین کے ستھان کا ورنہ آگیا اس کا بھید کھول کر کے حرجی بیاس نے بتایا ہاں دھیان دو کیا بتایا کہ آدھی نرین کہاں رہتا ہے یہ شیرمت بھاگت کے حساب سے حرجی بیاس بتا رہے ہیں سوامی جیس نے پوچھا جی یہ اس تھان کہاں پر ہے کہہ لے کہ بھائی جیان دو اس دنیا سے پرے ایک ہیرے کا مندر ہے جیان دینا اور وہ ہیرہ ڈائیمنڈ کتنا بڑا ہے چو راسی لاکھ کی جوڑ جن کا ہے اتنا ایک ہی ہیرہ ہے سوامی لگنی ہے اپنے ہاتھوں ڈائیمنڈ چھوڑا چھوڑا پٹکا ہوتا ہے بھاگت میں کیا لکھا ہے کہ وہ ستھان جو ہے اکھانڈ جیان دو وہ کتنا بڑا مندر ہے چو راسی لاکھ یوجن کا ہے اور اس میں وہ رہتا ہے یہ جو ٹھکانہ آپ نے اکھنڈ بتایا ہے نوٹ کروں یہ جو اکھنڈ ستھان آپ نے بتایا ہے یہ کن کی ٹھکانہ ہے اور کہاں پر ہے آج دو مہینے کے بعد انہوں نے پرشن کیا کہ قربہ کر کے یہ ستھان مجھے سمجھا دو کیونکہ یہ ہی تو اکھنڈ ستھان ہے جہاں میں جانا چاہتا ہوں تب جواب ویاسے بیا تب حالتی ویاس نے کیا اتر دیا بڑے مگن ہو کر کے کہ شواش ہے سادو مہاتمہ تو اوش اپنی آتما کا کلان کرے گا دیکھ چوندے لوگ ہیں اور پانچ تتو ہیں اور تین پانچ تتو کون سے ہیں جل وائیو اگنی پرتوی آکاش تین گون کون سے ہیں رجو گون تمہ گون ستو گون برہمہ وشنو مہیش اور چار پرکار کی پڑھلے یہ شنیمت بھاگت کے حصہ سے ہاں جیویہ سوامن جی کو سمجھا لیں ایک ہوتی ہے نیتی پڑھلے ایک ہوتی ہے نیتی پڑھلے ایک ہوتی ہے پرکرٹ پڑھلے اور ایک ہوتی ہے مہا پڑھلے سوامن جی نے کہا ہمارا اس کا بھید کیا ہوتا ہے کہ میں کہہ نیتی پڑھلے تو وہ ہوتا ہے جو ڈیلی سنسار میں جیو جنمتے ہیں اور اپنی آئیو ہو کے مرتے ہیں ڈیلی کی جنمتے ہیں اس کو کہتے ہیں نیتی پڑھلے اور پرکرٹ پڑھلے جو ہے ایک سورگ سے اوپر ویکمٹ بچ جاتا ہے تیرا لوگ کا پڑھلے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پرکرٹ پڑھلے جان کے ساتھ سندر صحیح جی اب حالی ویاس ہی بتا رہا ہے کہ جب مہا پڑھلے ہوتی ہے تو چودے لوگ دیوی دیوٹا سب دیویوں کا ناش سب دریگون کا ناش اور چودے لوگ تک سب پڑھلے میں لیخ ہو جاتے ہیں یہ شرمت بھاگت بھاگنس کند دوسرے دھیائے میں چار بھر گھر کی پڑھلے کا ورن ہے بس اب جب یہ کہا کہ چودے لوگ کا مہا پڑھلے میں ناش ہو جاتا ہے اور اس سے آجے وہ اکھنڈستان ہے اب سوامی جی آگے آگے کہ مہاراج سب پڑھلے میں آپ کے پڑھلے تھا ان کے چنم دبانے لگے بھیجنے لگے کہہ لگے مہاراج یہی وہ ستھان تھا جس کیلئے میں بھٹکتا پھرتا تھا اور ہے مہاراج آپ کے بینہ کوئی بھی اس ستھان کا بتا نہیں سکے گا کرپا کر کے جو ہے مجھے وہ ستھان درشاؤ جب مہا پڑھلے ہو جائے گا تو پھر وہ نرائن کہاں پہ رہے گا کیونکہ مرائن تو سشٹی کا مہارک ہے تو پھر تو ملے ہو جائے گا مہا پڑھلے میں مرائن بھی نہیں بچنے کا تو پھر وہ ستھان کون ہے ہم سو نہ کرو انتہا آپ درہا جیوی آسوی چونکر میں مرے اسے سادن نے پرسل کیسا کر دیا اب وہ ہو گیا چپ درہا سوچنے لگے تو سوامی جی پھر پگے لگتی کہ مہارک آپ اگر چپ ہو جاؤ گی تو بتاؤ میرا کیا ہوگا میں تو سارا ہندر ستھان بڑے بڑے تیرہ ستھان بڑے بڑے پنتوں کو ویدوانوں کو چھانٹ کے ان گروہوں کے چرموں میں رہ رہا اب آپ نے یہ جو بتایا خیر یہ بتاؤ آپ چپ کیوں ہو گیا میرے اسے انتر نہ کرو میرے اسے چیز چھپاؤ نہیں آپ کے بینا مجھے کون بتائے گا ہمیں تو مینہ کون سمجھا رہی یہ بتاؤ حردی ویاس اگر کوئی اور سمجھانے والا ہوتا تو کاشی جی ہر دعا جب برندہ ون پریان رج کوئی تو کہتا سارا نے کہا کہ حردی ویاس کے بینا اس اکھانڈ کا ورنن کوئی کر نہیں سکتا اور آپ چپی لگا رہے ہو کیم چاہ سے تحبہ کرو اور میرے اسے چھپاتے کیوں میرے اسے بھید نہ رکھو جان دینا تب جو جیانی لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کو ابھیمان بھی ہنکار غصہ بھی جل دیا رہتا تو کہنا کہ اوہ بھائی ساتھ مہاتمان تو کیا کہہ رہے ہیں میں کو تیر سے چھپانے کے لیے ہوں دو مہنے ہو گیا میں تجھے اتنے پیار سے کہتا اور تم کہتے چھپاتے ہو میں کیا کروں جن مورکوں میں یہ گرانت لکھے ہیں انہوں نے نہیں وہ ستھان لکھا یہ ہوتا ہے ابھیمان ہار کی بیاس کو اور سب کو گالیاں دینے لگیا کہ برمہ کی بھی اکر ماری ہوئی تھی یہ دیکھ دیا رہا گئی جگہ نے لکھی یہ لے پڑھ بھاگو دیکھ لیں میں کہاں سے تجھے بتاؤں کہ وہ کہاں پڑ ہے جو گرانت میں لکھا ہے اسی کو تو میں مرنم کروں گا تب کانجی نے کہا تب کانجی نے کیا کہا دیان دے نا جو اندھ بشوہ سی سندر ساتھ بھی ہیں اب گانجی بھائی سوامی جی سے کہتا ہے دیان دو کہ سوامی جی یہ اکشر کا ٹھکانہ تو نہیں بتا سکا ذرا اکشراتیت کی بات تو پوچھ دیکھو جو اکشر کے ستھان کو نہیں بتا سکتا اکشراتیت کا کیا بتائے گا آیا سوامی جی کو آیا جوش کیا جواب کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے سوامی جی اس سے اکشراتیت کا پرم دھام کے بارے تو پوچھے دیکھیں بھرے کیا اتر دیتا ہے سنے ان کے مطر میں کیا ذرا ان کے بک سے سنے تو صحیح یہ پرم دھام کے بارے میں کیا گیان جانتا ہے کیونکہ دنگ و جائی پندت اپنے کو کہلاتا ہے آیا جو سسری جی کو آیا جو شاہ پہلے تو دیا دھکا کس کو کان جی بھائی کہنا گیا مورد تیری اکل پہ بھی بھتر پڑ گیا جو کشار میں ہی چھکا پڑا ہے تو اکشر کا ٹھکانہ کیا بتائے گا اور اکشر کی بات جو بتا نہیں ہی سکتا وہ اکشرا دیت کے پرم دھام کا کیا ورمن کرے گا کیا اس میں ہے کیا رکھا ہے اس کے اندر ہے جب عدیس کر کے کہا جب سوامی جی نے جوش میں آ کر کہ یہ بات کہی سری جی نے سکانہ کیا تب کہتے ہو ہر دیویاس کان کھول کے سن لے میں تیرے پاس کتھا سننے نہیں آ رہا تھا مجھے اس پار پرمکشاتیت نے بھیجا ہے تیرا کلان کرنے کے لئے کیونکہ جس دن تیرے گھار والوں نے جمیر پر ڈالا تھا تو تم نے کہا تھا ایک ہام لے کے میں مر رہا ہوں اگر دانپن نہ کراؤ اور میری ہام کو مٹا ڈالو کہ جس کو میں نے ہاں کہی کہ پرماتما میرا گار ہے تو کسی نے میری بات کو کٹ کے یہ نہیں کہا کہ نہیں اور اگر میں نے ہاں کی تو نہ کسی نے نہیں کی تب یہ کانجی بھائی اے ان کے ہاں میں ٹھہرا ہوگا تھا اس نے آ کے بتایا میں نے اس پرماتما سے پارگم سے بھی انتی کی ان کی کرپا سے تُو جندہ ہوا اور انہوں نے مجھے بھی جا رہے تیرے اہنکار کو توڑنے کے راستے میں تیرے پاس بابا سننے نہیں آیا اور جاکو میں ہاں کہی تُو نے بول یہ بات کہی ٹھیک نہیں کہ جس کو میں نے ہاں کہی ہے اس کو کٹ کر کے کوئی نہ نہیں کہہ سکا ارثہت بھارت ورش کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بدوان ہیں ماراج ہیں گادینی چین کسی نے میرے بات کو کٹا نہیں اور اس بات کو اتنا نہیں کہ کسی کی شکتی نہیں تھی کہ میرے بات کو کٹ سکے اس واسطے تیرے ابھیمان کو گمان کو اہنکار کو توڑنے کے واسطے میں بھیجا تم پر سیان ایک آن جی بھائی کو میں نے بھیجا تھا کہ جاؤ راجی کی کرپا سے یہ جیوت ہو جائے گا پڑھتے اور اس انہوں نے کس نے پار برمہ نے ہی تمہیں جندہ رکھا ہے اتنی بھی بات اندر ساکشات راجی بیٹھیں اتنی بھی بات اپنے بنے کہنا اسی پار برمہ اکشاتیت کی کرپا سے تو جیوت بھی ہو گیا ہے جن پر مہر بگوان کی جن پر ان پار برمہ کی اکشاتیت کی کرپا ہو جاتی ہے سب سے پہلی کرپا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہنکاری آدمی کے ابھیمان کو توڑتے ہیں یہ سب سے بڑی کرپا ہوتی ہے جب ہنکار ابھیمان کسی کا ٹوٹتا ہے تب ہی پھر نرمل ہونا شروع ہوتا ہے تب آپ دھیان دینا اب ابھیمان ٹوٹ گیا تب ویاس ہاتھ جوڑ کے کیا کہتا ہے سنتوں کے وہاں سنت یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں سہا یو ہی کر میں نے اس سمیں یہی بات کہی تھی گھر والوں کو کہ میرے سے دان پن نہ کراؤ کیونکہ دان پن جو ہے اس کا پھل بھوگنے کے لیے یم پوری میں جانا پڑتا ہے میرا عرد تھا ان تا دیا تھا اور یہ ٹھیک تھا آئے دن تک میرے پرشن کا اُتتر کوئی نہیں دے سکا اور جب اکشر اور اکشراتیت کی بات سنی تو بھاگوات میں لکھا ہے اکشر اکشار اکشر اور اکشار تاب اب اپنے کو کیا کہتا ہے بس ہے ساج مہاتمہ آج مجھے سود گولر گولر کو جانتے ہمیں اید لائک انجیر انجیر ہوتا ہے نا پیڑ وہ پک جاتا تو بڑا سوادشت پھانوٹا لیکن اس کے اُلٹ کیا ہے کہ ایک گولر کا پیڑ ہوتا جیسے جیسے وہ پیڑ میں پکتا ہے اس کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہو جاتے جی اڑے ہو جاتے وہ کھانے کا نہیں ہوتا پھر جب پکتے گر آپ خود دشتان تو دے رہا ہے بھاگوٹ کا کہ جس طرح ایک بند اس پھل کے اندر سیکھرن جو ہے جیو ہوتے ہیں لیکن بند ہونے کے قرآن سے ایک دوسرے کو 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 یا لگتا نہیں کہ ہمارے جیز اور کو جیو ہے تھا میں جب تک میرا ابھیمان نہیں ٹوٹا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میرے جیسا کوئی ہے رہی آج آپ نے میرے ابھیمان کو توڑ دیا مجھے سودھ آئی کہ میں اس گولر کے ایک جیو ڑے کے سمان ہوں تو آج میں چھوڑے ہتھیار تو ہے سوامی جی آج میں چھوڑے ہتھیار کیا کوئی والور اور گھن سے لڑا ہی ہو رہی تھے یہ میرے ہتھیار پنتوں کے ہتھیار کیا ہوتی گھرند یہ اب میں آپ کے چرنوں میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ جتنے بھی گھرند ہیں کوئی بھی بھاو ساغر سے پار کا گیان دے نہیں سکے سب آپ کے چرنوں میں میں نے دھر دی اب میرے اوپر کرپا کر 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 اس اکھنڈ ستھان جو ہے اس کا جو ہے گیان سمجھا دو بے شک جو ہے میرے ککل کرنے کے لیے میرے اب ایمان توڑ کر کے او پربر مکشا تید نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اور میرے ہی کارن سے آپ جو نہ گڑ آئے ہو آپ دیان دے نا ایک اکشا سنو کرپا کر کے وہ جو آپ نے اکشر اور اکشراتیت کا ستھان بتایا ہے وہ آپ مجھے درشاؤ کہ میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں جو راہ مستقیم وہ جو اکھنڈ پرمدھان کا مستقیم اردو کا شبڈ اکھنڈ پرمدھان کا مار راستہ ہے وہ مجھے راستہ دکھاؤ میں اکشر اور اکشاتیت کے اکھنڈ ستان کے بارے میں مجھے کچھ بھی جان نہیں ہے میں نہیں جان تا وہ اکھنڈ جو پرمدھان میں سوام جی وہ مجھے درشا دو تاکہ سوام جی کہتے ہیں سندر ساجی اکش برحم کی واشنہ تھی تب بتایا کہ بھائی آدھی نرین کا یہ ستھان ہے چودے لوگ پائیں تا تین گن کے کن کن کے اندر جو ہے وہ آدھی نرین مہا وشنو شری کرشن کا روپ سب کن کن میں جو گیتا میں لکھا ہے کہ آدھن کشرا اثروانی بھولتانی جو گرات کا صرف دکھا یہ وہ ہے اس سے آگے کیا ہے یوگ مہا کا اکھنڈ ستھان ہے اور اس سے آگے پرندھان کے اندر اکشر دھان ہے اور اکشر دھان کا ہی ورنن یہ ہے چراسی لاک ہیرے کا مندر ہے اور اس سے پرے اکشر دید ہے بس پھر اس کو تارتن دیا سوامی جی نے سب سے پہلے کس کو تارتن دیا ہر جی ویاس کو اپی پران آدھ جا دے بس جب یہ کام ہو گیا او نو کم تو دی پوئنٹ ادھر کیا بار کی وہ جو جو جام نگر کا راجہ تھا وہ ٹیکسی ہی چکانے نہیں گیا سال کے بار ہر سٹیٹ والے کو ٹیکس احمد آباد میں کتب خام مسلمانوں کا راجہ تھا وہ ٹیکس نہیں چکانے گیا جان 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 نگر والے تاب انہوں نے لکھ کے نوٹس دی بھیج جا کہ پچھلے چھے ورش کا ٹیکس باقی ہے چھکا دو نہیں تو اس سٹیٹ کو ہم تیری سٹیٹ کے اوپر جائے اکرنن کریں گے اور تیری سٹیٹ کا ناش کر دیں گے دیان گے نا ہم کہتے ہیں راج جی ورائی کیا کرتے اب راج جی ورائی کس کے دن میں بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ کر دے گا تو جام نگر میں تو اپنے سندر ساتھ بیٹھے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اندر سے حکم جلدی چلو آج واپس اور جام نگر چلیں جو وہاں کا وزیر مر چکا ہے سارا ٹیٹس کا گڑ وڑ ہو گئی ہے تم سوائم اپنے کشن دے دو اور جام نگر کا وزیر بن کے سارا بوج اپنے اوپر لے لو سندر ساتھ کو کشت نہیں ہونا چاہیے تو تو سمجھ گئے جا کہ بیہاری جی کے چلنوں لگے کہ بیہاری جی مر خوب میں نے آپ کو انا جلور بیجا ہے اب بات یہ ہے میں آپ کے چلنوں سے جدہ نہیں ہونا چاہتا اور جام نگر کے اندر وزیر کی پوسٹ کھلی ہے اگر آپ حکم دے دو تو میں وزیر بن خوب آپ کی سیوہ کروں گا آجا یا تمہیں نوکری مل جیسے یہ نوکری مل اور دیان دو کتب خان جو احمد آباد کا مسلمان بادشاہ تھا اس کو لکھ کے دیں گیا کہ دیکھیں پہلے وزیر کی گر بٹ رہی ہماری جان نگر سٹیٹ میں اور آج سے میں نے وزارت کی پوستر سمال لی ایک سال کا سمیں دے دوں پورا ٹیکس جو پچھلے بھی چھے ورش کفے میں چکا دوں گا اور یدی ایک سال کے اندر میں پورے ٹیکس نہ دے سکا تو میں آج ہوں گا میرے پھانسی پر رگ دینا میرا جس بھی سٹیٹ کا وزیر بنا ہے وہ سمیں سے پہلے ٹیکس بھی دیتا انہوں کہ ہم کرمن نہیں کریں گے اٹیک نہیں کریں گے تمہاری سٹیٹ پر سال کے اندر سارا ٹیکس چکا ہو اب میرا اٹھا پر سوامی جی جنتہ سے بڑی اپیل کی کہ ٹیکس تو دینا پڑے گا سہتے سہتے کرتے 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 جتنا ٹیکس دے سکتا جب نہیں اتنا ان پر ٹیکس لگا یا ایک اٹھا یا پر چھے سال کا اور ایک سال کا اور سات سال کا ٹیکس کہاں سے ہو جان دے نا کوئی جان دیکھا کہ میری جنتہ پر جان ٹیکس نہیں دی سکتی تو آفٹر نائن منت چوب کر کے امد آس سوامی جی چلے گے سٹیشن کے سامنے آج بھی پریم پوری مال لہ ہے آج بھی اور وہاں پر سینٹرل جی ہوتی تھی وہاں جا کے اپنے آپ کو خود پیش کر دیا کہ میری سٹیٹ اتنا بڑا ٹیکس چکا سکتی نہیں مجھے فانسی بگا دی جائے اور مسلمان تو اتیہ چاری لوگ ہوتے تھے ترت بادشاہ نے حکم کر دیا میرا اٹھا کر جیل میں ڈال دو اور فانسی والے جو روم ہے اس میں رکھ دو آفٹر تھری منس کیون کیون سال کا حکم تھا اس سے پہلے فانسی نہیں دے سکتے اور اس ڈیٹ کو میرا آئی تھپر کو فانسی نہیں دی ٹھیک ہو گیا دی فانسی لگنے کی ڈیٹ نیچ چھت ہو گی اور اب دھیان سے او کان جی آئی یاد اگ اس کو چلا پتہ کہ سوامی جی کو جیل ہو رہی ہے تو میں کس کام ہوں گا پھٹا پھٹ کہاں گیا تیج کوری جی کے پاس گیا کہتے مہاران جی پھٹا پھٹ کرو ایک اپنے پشاک دے دو گاغرہ ساڑی اور سنگار میرا سا دے دو بس اس جائے اب وہ لے کے وصر اور پہن کر کے احمد آباد چلا اور جا کے لکھ کے دے دیا کہ میں میرا ای تھاکر کی پتنی ہوں مجھے انتی ملاقات کرنے کے عبیاء دی جائے تو جس کو بھلے پھانسی لگی ہوئی ہو نا اس کی وائف اس سے ملاقات کر سکتی تو رایہ نے جات نہیں ہوگی کہ نہیں ٹھیک ہے اب جو سپرین دنر تھا یا جو کوئی سپائی بھائی تھے وہ اس روم میں لے گئے اور کہ لگے جلدی ملاقات کر کے باہر آ جانا ہم کھڑے ہوئے اب سوامی جی کو سوچنا مل گئے کہ آپ کی پتنی آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آ رہی ہے سوامی جی حران کہ بھو کیسے آگی اب جیسے ہی کون کان جی بھائی گیا اندر بار سے ہوا کی بار بل اس نے سوامی جی کے چرم میں پرانا کیا اور اپنے کپڑے دی اتار کر سوامی جلدی پہل اور باہر جاؤ سوامی جی نے بڑا اس کو کہتا نہیں میرے پرانا ایسا مت کر میں مر بھی گیا آپ میرے جیسے ہزاروں بنا لیں اور آپ کو کچھ ہو گیا ہمارا دنیا میں کون ہو گیا بس جبرن سے سوامی جی کے وستر وہ جو قیدی والے خود پہل لئے اور بھائی جراج والے کپڑے ان بھائی گھنگٹ کار کے سامی جی اب کیا ہوگا اس جام نگر کی سٹیٹ گجرات میں اب وہ رہ سکتے نہیں کیونکہ کیونکہ جیل ہوگے اور جاتے کہاں ہیں سیدھا دیب بند دیان دینا اب ادھر کیا ہوتا ہے اب کان جی بھائی اندر بیٹھ گیا تار دم باٹ کرنے کہتا ہے سب تین مہین راجی کا دھیان کرتے ہیں جو ڈیٹ آئے گی دکھی جگی دیان دینا جب وہ ڈیٹ آگی پھانسی والی تو راجہ مجھ سٹریٹ ایس پی پولس جل لگ آئے کھلو اپن دی دور اور نکال او رائٹ کرتے بار اب راجی کی کرپا ہوگا کہ کانجی بھائی کا روب مللاؤں جیسا بن گیا اور وہ قرآن کے آئیتیں کرنے لگا مسلمانوں راجی کا ویش اندر سے بول رہے تمہارے خنا فلہ ہونے اور تمام ہو جانے کا سمیں آگیا ہے تمہیں اتنے پا پڑھائے ہیں اتیا اچار کر رہے ہو انشاء اللہ اور بھی اور سارے افسر کانکنے لگے تو حیران ہو گئے بھئی ہم نے بند تو کیا تھا ہمارا ایتھاکر کو اور یہ کونے گا داڑی والا مللہ تو کہ لگے حضور ہماری گلتی کو ماف کر دو اب آپ کا حکم کیا ہے ہم کہا آپ کو پوچھا دے کہ پوچھانا کہا میرا گھر جام نگر آپ کو پتہ نہیں رت مگاؤ اور مجھے جام نگر چھوڑ کیا تب بھاشا نے ٹوکری بھٹھائی کی پھل کی بھی 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 اور انہیں بھٹھا کے کہاں پوچھا دیا جام نگر چلے اب دی تروری نے پوچھا اردھام نے بھی کہاں پر کہ سوامی جی کہہ دی بندر اور پھر اب دی بندر سوامی جی پہنچ کے بعد تیج کوری بھی ان کے پاس پہنچ جاتی ہے اب شری جی کا کیا ہو جہاں سے سنیے جو اب یہاں سے جاگنی کا کار یہ جن سوامی جی شروع کرتے کوئی سن ذا جگڑا پکڑا اب چلے سب سے پہلے کہاں گئے جاگنی کے لئے دی بندر میں پہنچ گئے اب کس طرح جال جو ہے اچنے ڈالتا ہے اب کس طرح سے سوامی جی پھر بھی جاگنی کا کام کرتے چلے جاتے ہیں کس کس مقام میں نے جگہ پر گئے کیسے کیسے پہنچے کیا کیا مایہ نے ید کیا اور کیسے کیسے سندر ساتھ کی جاگنی ہوئی جب وہاں سے ویدہ ہوئے دکھ کا کس پہنسی کے تک پہنچ گئے تو اور بڑا دکھ کیا ہوتا ہے تاب شریر راج مرائی کا حکم ہوا بس آپ پرمدھان کی بانی کا پر چار کرو اور سب سندر ساتھ کو آتما کو جگاؤ اکھان سب کی برابتی سندر ساتھ کو تاب خدر راج سے چل دیب بندر میں آئے اور وہاں پہنچ گئے واپی کے پاس ہی دیب برد من ستگر دیو چنجی سے ایک اپنا سندر ساتھ تھا جس کا نام تھا جی رام بھائی وہ وہاں پہ رہت تھا اب میرا آئی تھا کرو سوام جی کو پتا تھا کہ یہ ہمارے سندر ساتھ کا گھر ہے اس کا ڈیس پوچھ کر کے گھر میں پہنچ گئے دیان کے ساتھ کون جی رہ جس کے گھر وہ ہی تو اٹھے گا جی رام بھائی جو تھا اٹھا ملا اور کہتا کیا ہے سمجھ سے دھیان سے سننا بڑو سوہ پائیو دیکھ کر جی رام بھائی میرا اتھا پر کو دیکھ ارے انہیں کی پتا بھی راج مراج ان کے اندر ریٹی میں تاب ان کو دیکھ کر کے اٹھا پگے لگا گلے لگا جا حال چال پوچھ نے لگا کون جی ران بھائی پوچھ نے لگا کہ جی سمجھ ٹھیک ہے نا اب کس کال کے لیے یہاں پر بتھ رہے ہو مجھے سی بتاؤ تاب جواب دیا سری جی تاب میرا کوئی کام بکتگر نہیں تیری آتما کو جگانے کے لیے آیا ہوں مجھے شری رات جی رائع نے بھیجا ہے شری رات جی رائع نے حکم دیا کہ جا کر جی جی رم بھائی کو میا سے نکال پر امدھام کی یاد کر آؤ تات ہم لے گھر بیٹھ گیا اور یہ سد بودھی بھول گیا ہے جو ست کر دیو چندرہ نے ہم کو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلنے کے لیے چلانے کے راستے میں تیرے پاس آیا ہوں یہ سمیں چرچہ ہوئی دیو چندرہ جی سو لے جی ساتھ اس سمیں ساتھ گر دیو چنجی جب چرچہ سناتے تھے تو میں نے جس تات لیا تھا تو میرے سی پہلے کا سندر ساتھ بنا ہوئا تھا تو انہیں ساتھ گر دیو چنجی کو پہشانہ بھی تھا دھام دھنی کر کے مانا بھی تھا تو یہ بتا کیا اس لیے جن بتا یہ بتا جو پیتل کی گگری آگے لوگ ہوتے تھے پیتل پرانا کٹھا کر کے گگری بنا کے پیچھا کرتا تھا یہ پیتل کی گگری کوٹ 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 کے تو پرمت دھام جائے گا کیا اپنی شکل دیکھ کیونکہ شریر برید ہو جاتا تو آنکھیں بھی کم دیکھتی کمر بھی کوڑی ہو جاتی ہے کہنے دیکھ تیرا موت تو تیرے سیر پر پکار رہی ہے آنکھیں دکھنا تجھے کم ہو گیا اور کوڑی تیری پیٹ ہوگی سارا دن لہے کے اوپر رکھے تو پیتل کوٹ دا ہے کیا تیرا پیٹ ابھی بھرا نہیں کیا پھر جس شریف کو تو اکھنڈ سمجھ بیٹھا ہے یہ تو مٹی کی دیوار ہے ابھی گر جائے گی اور تو ختم ہو جائے گا کب لو کانسا تو بیٹھا کاب تک پیتل کوٹتا رہے کانسا اور برطن بیٹھتا رہے گا پرم دھام سے گگریہ بیٹھنے کے لئے ٹوائی تھا کب لو بچے کیا یہ تیرے ہیں اگر آنکھیں تو کھول لے موت تیرے سر پر آکے کھڑیا تو ستر پہ ستر برش کا بڑھ ہو گیا ہے چودے طبق دنیا کا مہا پرلے میں جس کو اکھنڈ گھر اور اکھنڈ اپنی اچھائیں بنائے بیٹھا ہے بس آپ یہ ٹانٹ کرتے ہیں کہ ہاں سمسال کا جیو کوئی اس کے اندر بھول جاتا ہے تو اس کا کوئی دوش نہیں تو پرم دھام کی آتم ہو کے ست پرم دیو چن جی کی پہچان کر کے بھی یہ پر بیٹھا ہوا ہے تجھے شرم نہیں آئی کیا اور خاص پرم دھام کی آتموں سے اپنی گنتی گرتی ہو کہ میں پرم دھام کا مومن ہوں کتنے دن ہو گیا تو یہ گھر میں رہتے رہتے پیتل کوٹتے کوٹتے کیا ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا کیا اور تم گجران کیا تم کو مایا کی خبر ہے یہ کیا ہے کہتے بلکل تیری حالت ہو گئی ہے جان دینا سندر سعج اتنا سوامی جی پھٹ کار دے آج تو کسی کو ایک شمد کہ جائے تو روٹ کے گھر 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 بلکل تیری حالت تو کٹے کی طرح ہو چکی ہے کہ جیسے کٹا ہوتا ہے اس کو تم جتنی روٹی کھلا دوں پیٹ بھر دے گا آنکھوں کی ترشنہ مٹتی نہیں اتنا کھا 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 جنگل میں جلا جاتا ہے پیٹ میں تو اتنا ہی ٹکنا جتنا ٹکنا پیٹ کھالی ہو جاتا ہے جان دو جنگل میں جانور کی سوکی ہڈی اس کو لے آتا ہے اور پگ میں دبا کر ہڈی کو سوکی ہڈی کو کھاتا ہے تو ہڈی تو ہوتی سوکی ٹیک ہی ہوتی ہے جب وہ کٹا کھاتا ہے تو اس سے اس کے مکھ کے اندر کا ماس بانچ جس کو کہتی پھٹ جاتا ہے تو پھر وہ خون چوستا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ ہڈی میں سے یہ خون آ رہا ہے اس طرح سے ہو جہرم بھائی تو کٹے کی طرح سے اپنی ہڈی کو کھا رہا ہے اور تیری ترشنہ ابھی بھی جو ہے پھولی نہیں ہوئی یہ بتا کتنے دن تجھ جینا ہے جو تیری ترشنہ نہیں مٹ رہی ذرا اپنے شریف ہو دے اور تیرے مرنے کے دن تیری سر پر آ گئے ہیں کچھو گھر کی کرو پہچان کہ ہم کہاں سے آئیتے ہمارا دنی کہاں ہے پران آدم ہماری مول ملالے میں بیٹھی ہے کبھی اس کی بھی چندہ ہوئی ہے کیا کہ سنزار ہی اک اٹھا کرنے میں تو لگا ہوا ہے جان کے ساتھ ایک شبت پڑھ رہا ہوں سندر سآج یہ مایہ ایسی کم بخت ہے کہ اس سے کسی کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے کتنے روڑوں ارموں پتھی بھی بن جائے تو بھوکے کا بھوکا ہی رہتا ہے پرشنا ختم ہی نہیں ہوتی ہے میں یہ بھی کرنوں میں اور کر لوں میں اور کر لوں کھن کب سانس ختم ہو جائے گا اور یہ مٹی پڑی رہ جائے گی کتے کی طرح سے تو اس کو کھا رہا ہے اپنی ہڈیوں کا رکھ پی رہا ہے اور اکھنڈ دھام کے سکھ چھوڑ کے راجی مراج کا چھوڑ کیا یہ رہنا کیا پھر جنگ ہوگے پھر مروگے اسی آواز جمن کے چکر میں پڑھا رہے گا گاتو یہ اندریوں کے سواد کو رس کو اند کو آئے آئے پیسے بڑھانے میں چودے لوگ اسی میں مر جنم رہا ہے میا آد آناد کی چلی جات اندھیر نرگ سرگن ہوئے سب پھر جاہی کے بیر بھائی یہ سنسار کے جیووں کا کام ہے تو پرم دھام کے آت میں کبھی بیٹھ کے دھنی کو یاد کیا کبھی بیٹھ کے مول ملاوے کو یاد کیا کبھی وہ باتیں تو نے یاد کی جو راجی سے کہا تھا کہ سو بیر دیکھو آزمائے کہ ہم نہیں بھی بھولیں گے سامجھ کہتے وہ باتوں کی تو اتنی بھی سگندھی تیرے اندر نظر نہیں آتی تو جی تم آیا کی خائے خائے چڑی ہوئی ہے اور یہ بتا دوں جب سے تارتم لے کیا کیا کبھی تُ نے سرسن کیا گھر میں بیٹھ کی کیا تیرے کس کی آتما کو تُ نے جگا کے تارتم دیا کیا کبھی بیٹھ کے تو گھر میں چتون بھی کرتا ہے کیا تیرے گھر میں کبھی ست 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 آب چار دن بعد کبھی ہوتا ہے کیا اور نہ تُ نے ایک بھی سندر سات کی یہاں جاگ نہیں کیا ہے اور نہ تُ نے اپنی جب سچی یاد آتی تو سر پٹک پٹک کے رونے لگا کیا کہتا ہے بھر جنہ میں کہ اس میں کوئی شک نہیں میں مائی کی جیو کی طرح سے یہاں مل گیا تھا اب راج دی راج جی مر راج دی میرے اپنوں کو نہیں دیکھا کہ میں ان کو یاد نہیں کیا تھا میرے پناہ جادرت کرنے کے واسطے راج جی نے ہی تم کو میرے پاس بھیجا ہے میرے اپنوں کونوں نے نہیں دیکھا اور بلکل میں اپنی نسبت کو اپنے سنمند کو بھی مائی میں پڑھ کے بھول گیا تھا اور کبھی مجھے پھرست ہی نہیں ملتی تھی کہ میں بیٹھ راج جی ورائی کی بھولی سنت سنگ کرتا چرچا کرتا اس لئے تارتم تو میں نے ضرور لے دیا تھا نام کا پرنام ہی بن گیا تھا میری آتما جاگرت نہیں ہوئی نہیں تو میری آتما کچھ جاگرت ہو جاتی تو بھلا پھر میں میرا دوبتا ہی کیوں جو کچھ کوئے ہوتی ایمان جاگرت ہو جاتا یا مجھے راج جی کی مور بلا وی کی پہچان ہو جاتی تو پھر میں مایا میں کیوں مرتا رہتا رہتا مہر دیکھی شریر راج راج جی مراج نے ہی اپنی انگنا جان کر میرے اوپر کرپا کی جو ہماری طرف نہیں دیکھا کیا ہمارے اوپنوں کو نہیں دیکھا میری راج کو یاد کرتا تو راج چاہے اس کو چھوڑ دو راج مراج کبھی بھی اپنی آتما وں سے جدہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں ہم تو روبے سمسار ہم تو باق کی میرا اٹھا کر میرا چار گھنٹے بیٹھ گئے تب میرا اٹھا کرو اشنا کرو بھوژن دیا ہے بھوژن کر لو پھر اس کے بعد چرچہ ہو جائے گی رسا سب نے لے جائے نیل آ کم ہوتا تھا اس میں کوئی بات رو میرا چار سو زال بیٹھ نیل آ دھلا کے ادھر گھوژن کی بیوستہ ہے اب جا کے رسوئی میں بٹھایا اس وقت بھاو جا رکھ ہوئے ہیں کہ تم ضرور میرا اٹھا کر کا ہے انہی کے اندر میرے راج جم رائے کی بیٹھ کا ہے تب بھوژ کس کو لگاتا ہے رکھ بیٹھیں اسی بھاو کے ساتھ کہ میرا عجی مرائی کو بھوگ لگوارا ہوں اس بھاو سے اپنے ارگ آیا سب نے پرشا دیا اور سب نے بھی بھر بھوژن کیا تاور جائرم بھائی کیا سوچتا اتنی دور سے پیدل جاترہ کر آئے ہیں پلنگ ملنگ بچھا بھادیہ کہ لگو جب تھوڑی دیر بشران کر لو اس کے بعد پھر دیکھ گئی سوامی جی کیا اتر دیتے ہیں ہم نہ آئے پوڑ لیں ارے بھائی تو مجھے کیا پلنگ بچھا کے دے گا میں وزارت پہ تھا تیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہم نے پلنگ دے رکھے میں پوڑنے کے لئے نہیں آیا میری غرض ہے کہ میں اپنی آتم کو جگا ہوں بھائی میں اور گرج کے لئے آیا میں پلنگ پر اچھے بستری اور مرائش پکا بھجن کرتے وہ خوائیا نہیں ہوں تمہیں مایا سے اکار نے تمہیں مایا سے نکال نہیں کرتا تا میرے دیردے میرا جیور آئی نے بھرا ہے میں اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں اس کام کے واس سے آیا ہوں تم اس مردار کو چھوڑو روٹی تو سب کھا چکے تھے بس پھر چچا شروع ہوئی کیا چچا شروع ہوئی کہہ لگی جارام بھائی مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کوئی آدمی پہلی بار کوئی کام کرتا ہے اس میں بھول بھی کھا جائے تو لوگ کہتے بھی چلو جانے دو یہ بتا کیا پہلی بار آپ بریج میں آئے تھے کہ نہیں بول پہلی بار بریج میں آئے تھے ست گردی جنگی بریج اور راس کی چرچہ بھی ساکش کر کر بھی بتاتے تھے پھر اس وقت بول کیا مایہ نہیں تھی بچے بھی تھے پریوار بھی تھا کٹم بھی تھا قبیلہ بھی تھا ساس سر بھی تھی لوک راج بھی تھی تاب بھی ہم گوپیوں کے روپے میں سارا کام کاج کر کے جب بن سری بیٹی تھی تو جب نہ تر پہ جاتے تھے پھر راج مراج آن لے گھر میں کام کاج کرتے تھے تو آن کس بات کی موت آگی تمہیں کیا تجھے مسئیبت ردر آ رہی ہے کہ آج کو بچے زیادہ تو نہیں آج تو بچے بھی کام ہیں سار سار لوگ لائے ہے پھر کیا سار دن اس ہی میں رچ بچے رہنے کی بات سے ہم سار میں آئے ٹھیک ہے ان کا پتہ بے کرو لیکن ہر وقت چیتو آنا راج جی مراج کے لئے لگا رہنا چاہیے پھر اس کے بعد جب ہم آیا میں بھول گئے اور راج مراج کو ہی پر پر کہ دیا تو راج نے اس برمان کو کر دیا اور نیت برندہ برمان جا کے اپنا بھی تن نیا دھرن کیا ناؤتن ہمارے پیو جی ناؤتن شنگا جی میں ہمارو ناؤتن اور ناؤتن آکار جی نیت برندہ برمان ہمارے بھی نیا تن ہوئے تب وہاں برہ اور ویلا شو ہے دو لی لحم نے کری جب برہ ہوا ایک کھن کا راز کے اندر تو ہم سے رہا نہیں گیا اور آج جی سے کہ دیا ہے دنی اس گھر لے چالیے جہاں ہم تم سے اور تم ہمارے سے جدہ ناؤ ارے وہاں راز کے اندر ایک پلکی جدائی نہیں سیر ہوئی اور آج تین سو ورش ہوگے سندر سانجی ہمیں چار سو سان پرم دھام سے لیکن اور کی یاد ہے سب سن مندیوں کی چلتا ہے بھائی بینوں کی چلتا ہے راجی کا سمرن کا سمیں ہمارے پاس سب کام کے لئے جگہ ہتائم ہے جیون میں ہم کرتے پھر ایک نہیں سمیں تو وانی مطل کرنے کا چتون کرنے کا وہی سمیں ہمارے پاس نہیں ہے بھٹ کر رہے بولو کیا مو جا کے راجی کو آخری دل یہاں سے چلنا ہوگا اور راجی کو کہا تھا سو بی راز ماں دیکھ نا ماں میں ہم جا کے بھولیں گے نہیں بتا کیا مکھ راجی کو چل کے دکھائیں گے اور اب کس طرح سے سکھاناند کے ساتھ بریج میں رہتے تھے اور اب تم آ کر کے ماں کے سکھ در مگر ہوگے نہ تو نے بریج راز کی نیلا یاد کی نہ کبھی چتون کیا نہ تو نے کبھی سرسن کیا روز روز کو بھولا کر کے چرتہ سناتے چتون کرتے بتاتے رہ کیا ہشر ہو گیا اب کیا ہو گیا جب اس پرکار کی چل چل دی بندر میں ہونے لگی تو ایک سے دوسرے دوسرے چوتھا لوگ آنے لگے کون جو دیوی کی پوجہ کرتے تھے جو ہنمان جی کی پوجہ کرتے تھے جنہوں نے اپنے مندروں میں رام کی مورتیاں بنا رکھے تھی جنہوں نے کرشن کی مورتیاں بنا رکھے تھی سوامی جی کا گیان الوکک بھاو ساگر سے پرے کا سن کر کے اب چھوڑ کر اپنے مندروں کو اور پندوں کو جن سے کثہ سناتے تھے چھوڑ دیا اور سوامی جی کے پاس آنے لگے اب کیا ہوا ایک تو دی بندر چھوٹا شہری تھا کوئی بڑی بڑی لمبی چھوڑی سٹیٹ نہیں اور دوسرا کوئی وہاں ساد مہتم آتا نہیں تھا جن جن لوگوں کو گیان ملتا چلا گیا سمجھ آگئی وہ پہلے گرموں سے نات توڑ کے چھوڑ میں آنے لگے اب دیان دینا اب سارے گرموں نے سوچا بھائی کون مہتم ساد ایسا آگیا ہے کہ ہمارے چیلے سارے ہم کو چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے ہیں اب ان کا جیون جو تھا کس سے آدھار پر تھا چیلوں کی بھیٹ بھی اب کوئی ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں تو بھیٹ کون دھرے اب گھر پریبار کھانا پینا سب بند اب پیسہ آوے تو گھر وانوں کو کھلائیں کرائیں جو روز ڈیلی کھیر کھٹے اور روڑیاں ملائیاں کھاتے تھے وہ سب ہو گیا بند اب سب لوگو جتنے پندر ویدوان کتھا سنانے والے تھے سب ہی کٹھے ہوئے کہ لگے بھائی یہ نکل اور یہاں تمہیں دی بندر کو چھوڑو کسی اور جگہ چلو تب سب نے سرو سمتی سے مل کر فنڈ کلیکٹ کیا کہ ایسے کرو جو یہاں کا راجہ ہے وہ فرنگی ہے یہ راج کرتے تھے ان گروائی تھا تو جو اس کا کوئی ہام پیالا دوست ہو کھانے پیننے والا ہو اس کو پیسے دے کر ان ساتھ مہاتمہ کی جھوٹھی ریپورٹ کرا دو تو پھر وہ ان کو شہر سے نکال دے گا تب تو بھائیہ بھلے جیوت رہ سکتے ہیں نہیں تو اپنا تو کام دھندہ بات ہو گیا تب سب نے مل کے روپیہ کٹھا کیا اور دلال جو راجہ سے جھوٹھے مٹھے کام کروا کے پیسہ میں ٹوٹھتا تھا اس کو بڑھایا کہہ دیا دیکھ بھائی ہمارا ایک کام کر دے کیا کام ہے کہ نئی آیا کو اس شہر میں ساد مہاتمہ نیا آیا ہے دیان دے نا وہ سب دیوی دیوتوں کی نمدہ کرتا ہے اس راجہ تیرا فرینڈ ہے ہم پیالا ہے تم شام کو ملتے ہو کلب میں بیٹ تکھاتے ہو یہ تو ذرا سا کام کر دے گا تو تیرے کہنے پر تو راجہ عمل کرے گا اور ساد مہاتمہ کو نکال دے گا بھائی آدھا پیسہ لے اور آدھا دے گے ہم بعد میں دو چار مہینے بھی گئے تو اس نے کہا پیسہ لے لیا ہے اب کہتا کیا راجہ کو شکیت کرنی کوئی بات نہیں جاتے ہے تب پھر ارپنتوں نے مل کر اسے بھلایا کہ تین چار مہینے میں تیت ہو گئے ہیں اور تو ہمارا کام نہیں کرتا لا پیسہ واپس نے بتان کر دیا چھ میں ابھی جاتا ہوں دھانگے نا گرمی کا موسیم تھا وہ ابھی ابھی کسی کا کام کر کے راجہ کے دروار سے آیا ہی تھا اب چل پڑا کس کی شکیت کرنی سوامی جی کہ انہی کی تو ریپورٹر دی دی جا کرتے بھی یہ سب سوچا بھئی بھادشاہ اس کا فرنگی میتر ہے فرینڈ ہے جو کچھ یہ کہہ دے گا سچا مانے گا اور سندر ساتھ پہ کشت دھائے گا راج جی نے کیا سمجھو گے دھان دو گے تب سمجھ میں آئے گا وہ جو چگر خور تھا اس کے ایک فرینڈ کا مطر کا روپ دھارن کر جس روم کے اندر بھادشاہ بیٹھا تھا باہر کھڑے ہو گئے کون سن کہہ رہے ہوئے راج جی مراج اس چوبر خور کے فرینڈ کا روم دھارن کر کے کھڑے ہو گئے اب وہ گیا دربار تو باہر ابھی پہنچا ہی تھا تو وہ فرینڈ کون ہے راج مراج وہ پہلے نمشکار ہو گئے کیا کہنے بھی یار کیا بات ہوگی تو ابھی تو گیا تھا دربار سے پھر اتنی دوپہر میں گلدی میں آنے کی تمہیں کیا جب رہت تھی راج تو تیرے کمنٹ کے اشارے پر چلتا ہے بتا سچی سچی کون سا ایسا ورک پھر گیا جو تو اتنی دوپہر میں کہنے گئے تیرے سے کیا چکوانا تو تو میرا جگر کا یار سنا ہے کہ ایسے ایسے کوئی سادھو مہاتمہ یہاں آیا ہوا ہے اور وہ سب دیوی دیوتوں کی نندہ کر تک ہے تو گئی یہاں کے پنتوں میں دوانوں نے مجھے پیسہ دیا کہ اس کی شکر کر شہر سے نکل وانا کہتے کام تو بہت اچھا راج کہتے بہت اچھا کام کرنے آئے ہو پر یہ بتا یہ تیرا راج دوست ہے تو جو کچھ جا کے اندر بھی کہہ دے گا وہ اس پر عمل کرے گا اور سادھ مہاتمہ لیکن یہ سوچ ان سادھ مہاتمہ کا بھی تو کوئی آر ہو ہے نہیں سمجھے بھئی سادھ مہاتمہ بھی تو کسی کے آشرے گھومتے ہیں وہ بھی تو کسی کی شکتی کے سارے چلتے ہیں وہ کون ہے کہ جی پر مہاتمہ تو پھر جب تو ان پر کشت جائے گا تو ان کے اس پرماتمہ کا دل نہیں دکھ گا وہ دریکٹ تیرے پر اٹیک کرے کس کے ساتھ تیرے رائی ہونے والی ہے پرماتمہ کے ساتھ اگر تو بھئی اتنی حمد ہے کہ تو پرماتمہ سے لڑ سکتا ہے ایک منٹ میں تیرا ستیا ناش کر کے رکھ دے گی کہ لگے یار تو واقعی میرا ہردے کا سچا یار ہے تو نے مجھے سچا راستہ دکھا دیا میں یہ کام نہیں کروں گا میرے پاس ہزاروں بندے جس سے میں پیسہ کمال ہوں گا یہ کام میں نہیں کرتا لوٹ گئی گیا جب لوٹ تھوڑی دیر تو کہ یار اتنا پیارا فرینڈ ہے تو اس کو ذرا دھنا مندہ تو پیلا دے اب وہ ڈھونڈ دا فرا لیکن راجی مراج نے اپنا کام کیا چلے گے اب ادھر کیا ہوتا سب کو پتا چل گیا سندر ساتھ کو کہ آج راجہ پولس کو بھیجے گا اور ہم کو اٹھا کے جیل میں جانا پڑے گا مراج میں بارہ مہینی سے نہیں آیا دو روپے مہینہ دیتا تھا لے چو بھیج سب کسی کو یہ نہ کہتا کہ ہمارے پاس نہیں آنا اس طرح سے کوئی کچھ کوئی کچھ اب کہ سوچا گئے کروں تو کیا کروں تو جو گائے بہنس کے کھانے کا بھوست ہوتا چال اس بھائی جن کو یقین ہوتا ہے اتنی وہ بڑی خوربان بھی کرتا ہے اب سوامی جی کہتے ہیں سندر ساہی جی یہ تو اوپر کے دجال کا شور تھا اکھنڈ کی تن جائر بھائی کے گھار ہوتا رہا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا اب جب دوسرا دن ہوا سوچ راج سوامی جی کے پاس جائیں کیا شرمندگی کریں گے ہے کہ جا کے چرون پکڑ لیں گے کھشمہ مانگ لیں گے پھر سندر ساتھ اکٹھے سوامی جی پوچھتے ہیں مول گئی تو کہا سوامی میں تو گاؤں چھوڑ گئی چلا گیا ہاں لیکنے اپنی بیتی بتائی اور بکشمہ مانگی بہت جب یہ چیز ہو گئی اب سندر ساتھ کا بھی ایمان پکتا ہو گیا اب خوب چرچہ بانی جب ہونے لگی تو عبد جال نے دیکھا آج جیل نے کہ میری نگری کے اندر آ کر رکھے یہ پرندھام کا کام کرتے فکر ہیں ٹھیک تو جیسے آردن کلے گئے یہ مسلمانوں کا جلن سے یہ دھند ہے کہ لوٹ نہ کھانا اور ٹرائی کھانا کرنا تو دیپ بندر پر عرب کے لوگوں نے آ کر کے اٹیک کیا تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ آدمیوں کو عورتوں کو جوانوں کو پکڑ کر لی جاتے تھے اپما نہیں کرتے تھے ریٹ کے اتنے پیسے پیمنٹ کر جاتے تھے لوگ اور اپنی جاتی کے لوگوں کو عرب والوں سے چھوڑا کے لی آتے اب کیا ہوا جب وہ اٹیک کیا تو بھائی جو راج تیج کو ری بھی اس بند میں آگئی اب جب تیج کو ری بند میں آگئی تو لوگ کہنے لگے لوگ سوامی جی کہتے بھائی چنتہ نہیں کرو یہ جو بھائی جو راج عرب میں گئے ہیں تو نشجے کر کوئی نہ کوئی وہاں پہ اپنی آتما ہے تو سوامی جی کوئی پروگرام نہیں تھا عرب میں مسلمان جانے کا اب نشجے کر دیا کہ میں جانا ہے تو اب سب سندر ساتھ رو رو کے چرنوں میں لگتے ہیں کہ سوامی جی مت جو کہ بھائی چنتہ مت کرو اتنی جاگرتی گیان چرچہ آپ کو دے دیا ہے تم اس کو کرتے رہے ہم وہاں سے ہو کے پھر آ جائیں گے اب سوامی جی دیپ بندر سے چلے مڈائی بندر گا پہنچے تو وہاں آ چکا اگر شریر کوئی سگی سنمندی سالہ بھائی اتیادی مر جاتا ہے تو آدمی سب کام کا چھوڑ کے لیے بیسنے میں پہنچتا ہے تو وہاں نہیں آیا اور اس کے بعد بیہاری جی مرائی کو سر سندر ساتھ نے گادی پر بٹھایا تم اس کے بھنداری کا پرشا لینے میں نہیں آئے جاؤ ابھی جاؤ نو تنبری میں اور جا کے بیہاری جی مرائی کے چلوں میں پرنام کرو دھیان دینا کیونکہ خود کیسے کہ مرندر راج مرائی بیٹھی ان کو بھٹکار پور کے وہاں بھی جاؤ اس کے بعد او حرداش یاد ہے جہاں دیو چنجی پہلے گئے تھے اور مورتی والا پر سن ہوا تھا ان کا لڑکا تھا برندہ بن اس کا نام تھا اس نے بھی ستھ گردی چنجی سے تاتم لیا ہوا تھا اس کا ڈریس پوچھ کے وہاں چلے گئے اور وہاں بھی خلص سندر ساتھ کو پھٹکار نہ کرنا کیوں جس کو کسی سے کچھ شیدہ چلے گئے نگر سندھ دیش میں کیونکہ وہاں سی کراچی ہو کر اس کو عرب میں پہنچ لیا تھا تو وہاں جب پہنچ تو وہاں سندر ساتھ رہتا تھا جس کا نام تھا نام تھا جوش جوش کاسٹ ہے نام تھا بھائی وہاں پر رہتے تھے اس کا گھر پوچھ کر چلے ساتھ سنگ ہوا لیکن کو خاص چرچہ کا اند نہیں آیا دس پندرہ دن رہ کے سوامی جی اس شہر کو چھوڑ کی کراچی وارڈر پر بندرگاہ میں پہنچ گئے اور وہاں سے آئی کار تو سٹیمر ہیں جہاز ہیں بائی مشین اس میں کیا ہوتا تھا کہ سوامی جی بیٹھ گئے سترہ دن تک سیونٹین دیس تک ہوا ٹھیک آتی رہی اب راج جی مرآہ نے دیکھا جن جن آتماؤں کو یہاں جگانا تھا تھٹھے نگر میں ان سے تو ابھی ملاقات ہی نہیں ہوئی آگے جا کے کیا پھریں گے تو اٹھار میں آتری کو سفر سترہ دن میں دیکھ یہاں تھا وہ ایک رات میں نو آکے پھر واپس کے نارے پر کھڑی ہوگئی اب وہاں سوامی جی نے سوچ کہ کوئی نہ کوئی آتم کی جا جرد تی باقی ہے اب وہاں پہنچ گئے دیان دیان دینا شیری من بھاگت کی چرچہ شروع ہو گئی سامد آن کے بڑا سنکشت میں ایک چوبائی کا ورنن کر رہا جب شیری من بھاگت کی چرچہ اب سوامی جی شیری من بھاگت کی چرچہ کہاں کرتے تھے شروعات ہی کہاں ہوتی تھی بریج اخند راس اخند کیسے وہ گولوک اب یاکریت سبلی کبرم کی وال برم اور ست شروع جو آئی دن تک کسی نے ورنن کیا نہیں تھا تو وہاں دھیان سے ایک چرچہ ناتھ جوشی کے گھر ہوتی تھی تو پروش میں ہی ایک پندت رہتا تھا اور وہ اس کا نام تھا چٹرہ پکر ما وہ رول آکے چٹرہ سنتا ہے اکھنڈ بریجراز کی چٹرہ ہوتی ہے اب ادھر کیا ہوتا تھا چٹرہ پکر نام لاز داشتی کی پگار میں نوکری کرتا تھا اور لاز داشتی خود بھاگت کے جان کار تھے اور وہاں بیٹھ کے چٹرہ کیا رکھتے تھے اب جی سوامی جی چٹرہ سنائے نت برندہ بن اکھنڈ ہے اور وہ چٹرہ کیا سناتے تھے کہ مطرہ برندہ بن دلی بھاگت تب چٹرے پکرنے سے رہا نہیں گیا اور وہ ڈال داشت کو کہتے ہے مہارج آپ اتنی سانوں سے بھاگت کرتے ہو اور رادہ والبی مالک کا یہ دھارن ہے منٹر ہے کہ بھاجمن شری برندہ بن کنج بیہاری نت بیلاش کہ وہ بریج اور راس جو ہے وہ نت برندہ اکھنڈ ہے اور تم کہتے ہو یہ دلی والا یہ تو چودے لوگ کے اندر ہے اور مہا پرلے میں لے ہو جائے گا تو پھر وہ اکھنڈ کہاں ہے بولو اکھنڈ کہاں ہے لال راچوں کا ہاں یہ چطرے یہ بتا تُو نے یہ چٹر سنی کہاں سے کہ لگے مہاراج رہنے دو تم کو سارا دن نوٹ کٹھے کرنے اور ٹھیلی بھر کے گھر میں چلے جانا ہے اور جا کے سی ٹھانی کے پاس بیٹھ جان ہے تمہیں پتہ ہے کون شکتی شالی مہا پرشی یہاں آئے ہوئے ہیں وہ مہارے گا چتر کو کرنا یار مجھے بھی وہاں لے چل کہ نام بن تم کو بڑا ربی مہان ہے اپنی بھائوت کا جب تک میں جاؤں گا سوامی جی سے کہوں گا تمہاری ارجوانتی کروں گا وہ یدی کہیں گے تو میں آپ کو بھائی کھلے جا سکتوں کہیں کہ پھر پوچھ نہ کس سے اور ابھی تو میری کام دھندے میں نہ اپنی کرتا ہے جا ابھی جا کر میری ارجوانتی کر اور مجھے وہاں لے چل اب چترہ بھکرنہ سوامی جی کے پاس سیٹھ اس کو کہتے تھے لالداز سوامی جی نے نام رکھا وہ لکشم آمداز سیٹھ بہت پیسے والا بھی ہے اور اس کے ہاں ناروش بھاوت کی چٹہ ہوتی ہے آج آپ کی کرپا سے آپ کے مخ 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 مخ